اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹک ٹک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے آج میں اپنے جا رہی ہوں لال مصر ویڈ سپیشل تڑکا تو آئیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے انگریڈینٹ دیکھ لیں لال مصر ویڈ بوائل رائس بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو چاول اور یہاں پہ میں نے دو دالوں کو مکس کیا ہے لال مصر اور موم کی دال ایک پہ موم کی اور ایک پہ لال مصر کی دال لی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو درمیانے سائز کے ٹوماٹر ان کو میں نے کاٹ لیا مسالوں میں میں نے لیا ہے دو چمچ لال مرچ حلدی ایک چمچ نمک ایک چمچ ادرک لسن کی پیسٹ اب تڑکے کا سمان دیکھنے تڑکے کے لیے میں نے لیا ہے ایک ٹکڑا ادرک کو اس کی میں نے کاشن لمبائی میں کاٹ لی ہے ایک ٹہنی میں نے لی ہے کڑی پتہ کی یہ میں نے فریش لی ہے اور یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے دانے لیے ہیں سابت لال مرچ کے ایک مٹی بھر کر میں نے لسن کے لیے ہیں ان کو باریک کٹ لیا ہے ایک چمچ بھر کر سابت زیرہ لیا ہے ایک مٹی میں نے یہاں پر دھنیا لیا ہے وہ اینڈ میں دال میں شامل کیا جائے گا اور سب انگریڈینٹ آپ کے سامنے ہیں ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیں پیسا گرم مسال لاسٹ میں دال میں اٹھ کے جائے گے یہاں پر میں نے چاولوں کو اچھے سے دھو لیا ہے آپ ڈال کو اچھا سے دھولیں گے دال کو اچھا سے دھونے کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے پکنے کے لئے چولے پر رکھ دیں گے ڈال بھی اچھے سے دھول گئی ہے ڈال کو اچھے سے دھونے کے بعد ہم نے اسے چولے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کریں گے نمک میں جھل دی تین مسالے ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ٹماٹروں کو ٹکڑوں میں اس لئے کٹیں گے تاکہ وہ اچھے سے گل جائیں اور ڈال میں مکس ہو جائیں اب یہاں پہ میں ٹماٹر شامل کرنے لگی ہوں یہ میں نے ٹماٹر شامل کر دی ہیں ڈال میں ڈال کو اب ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو ڈال کو پرسی اچھاک اتار بھی سکتے ہیں میں نہیں اتارتی ڈال کو ہم ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے جب تک یہ گل نجے یہاں پر میں نے چاولوں کو پانی میں بھگو دیا ہے اچھے سے دھو کر پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں چاولوں کو پندرہ منٹ پہلے بوائل کرنے سے ان چاولوں کو ہم بوائل کریں گے یہاں میں نے پانی دیا ہے ایک کلو چاولوں کے لئے میں نے آٹھ پیالی پانی استعمال کیا ہے اس میں میں نے ایک چمچ بھر کر نمک کی ڈالی ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں چاول اپنے شامل کریں گے چاول شامل کرنے کے بعد ہم ان کو پکائیں گے جب تک کہ یہ کل نہ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم دال کو دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے چولے پر رکھا تھا دال بھی یہاں پر پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دال میں جب ٹوماتر بلکل مکس ہو جائیں گے دال گاڑی ہو جائے گی تو اس کا مطلب دال گل گئی ہے ابھی دال کچھی ہے اب ہم چاولوں کو دیکھ لیتے ہیں چاول ہمارے پک رہے ہیں اور دال بھی ہماری پک رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا پانی برابر ہو گیا ہے اور اب ہم انہیں دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے دال پک کر تیار ہے اس میں ہم نے ہرا دھنیا جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا وہ ہم نے شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس کے بعد پھر اس کے ہم تڑکے کی تیاری کریں گے ساتھ ہی ساتھ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب میر چینل اور لائک دی ویڈیو دال کا کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے پیسا گرم مسالہ ہم نے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیا اس سے اس میں بہت اچھی بھوشبو آئے گی اور لائک کا بھی بہت اچھا ہو جائے گا گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم دال کو اچھے سے میکس کر لیں گے دال ہماری پکر تیار ہے ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے اور دال کو سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم کریں گے تڑکے کی تیاری فرائی پین میں ہم آدھا کا پوئل کا شامل کریں گے اور اسے گرم کریں گے پوئل یا گھی کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ثابت لال مرچ جسے ہم دڑکے کی مرچے بھی کہتے ہیں اور انہیں لال کر لیں گے اب لال مرچوں کو بلیک کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے لسن جو ہم نے لسن کاٹ کر رکھا تھا اس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے لسن کو براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ادرک کی کاشیں جو ہم نے لمبائی میں کٹ کر رکھی تھی اس سے دال میں بہت اچھی خوشگو آئے گی اور اس کا فلیور بھی دوبالا ہو جائے ادرک کو اچھے سے براؤن کر لینے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے سابت زیرہ سابت زیرہ ایک بڑا چمن سابت زیرے کا اب ہمیں اس میں ڈالنے لگی ہوں آپ لاؤن کے سامنے اور یہ جب براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے کڑی پتہ کڑی پتہ تڑکے میں ڈالنے کے بعد اب ہم دال کو بھگار لگائیں گے یعنی تڑکہ لگائیں گے اور یہاں پر ہم نے دال کو تڑکہ لگا لیا ہے گرم گرم تڑکہ ہی آپ نے دال میں ڈال دینا ہے اور آپ یہاں دال کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا پیار آیا ہے ہمارے لزیز دال جول تیار ہیں آپ اسے صلاح اور اچار کے ساتھ کھا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ، پلیز لائک، سبسکرائب اور شئر می چینل موسیقی